فرمایا عائشہ تو جانلوں ہے یہ کونسی رات ہے آپ بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ شاوان کی پندر جانتا ہے اب وہ آتے دیکھنے والی تھی اللہ نے انہوں نے آقوں کو عجیب روشنی دی تھی وہ دیکھ بھی سکتے نہیں تھی وہ تو بلی مجھے چیز آتے ہیں کہنے لگے عائشہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سلات میں نزل فرماتے ہیں نزل فرماتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ مقفت فرماتے ہیں اتنی مقفت فرماتے ہیں میدی حمد کی اتنی مقفت فرمائیں گے فرماتے رہیں گے قیامت تک اس سلات میں مقفت ہوگی کتنے ہوگی مثال دی اس زمانے کی کہ بن قلب کی جو بکریہ ہیں ان کے بالوں کے برابر مقفت کی جاتی ہے انگنت اس کا مطلب کیا ہوگا ہے انلیمیٹڈ ایک ہوتا ہے انلیمیٹڈ جیسا کرتا ہے انلیمیٹڈ ٹیکس کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے مسلموں نہیں اس کا مطلب ہے کہ ساری امت کو بخش دیا جاتا ہے ایک روشن صرف وہ کیا ہے اب نئی زندگی ایک آنٹس کے بعد ایک نیا کام شروع کرتا ہے وہ ایک آنٹس کے لیٹر آ رہا ہے کہ بھائی رہتنا تھا مامرہ خراب ہے تم اتنا ٹیکس کھا ہے اتنا لگے گا یہ ہوتا ہے نا تو بھائی اب کہتا چھئی کہ ٹیکس دو انشاءاللہ اب نیا ایک آنٹس بنائے گا تو ایک نیا آنٹس کھولنا شروع کر دے گا احتیاط کر دے گا یہی ہمارا کام ہے آج ہی رات دوست ہوں کیا کہ ہم نے آنٹس چلا گیا ہمارا آج ہم نے ایک نئی سٹارٹ کرنی اپنی لائف کو نیا سال شروع ہو رہا ہے ہمارے زندگی کا نیا پیج پلٹا جا رہا ہے ہمارے زندگی کے یہ سوچ دیں آج ہمیں ایسی ڈھیل اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محلت دے رہے ہیں کہ آگئے معاملات میرے پاس اب تم میرے پاس ہو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہاں ایک ہی چیز بچا سکتی ہے اور وہ کیا ہے تمہاری توبہ ہے اور میری مغفرت ہے واہی دیکھ چیز یہ میرا تمہارا کنٹیکٹ ہے اس ساتھ کا مقصد یہ ہے جس نے اس مقصد کو پا لے ہیں میرے دوستوں اور ترنک کے سمجھ گیا کہ بھائی جس میں خوف خدا ہوا قبر نزدیک نظر آئی وہ کیا کرے گا تو معاف کر تو بڑا غہیم گریم ہے لیکن آنے والی زندگی جو ہے میں پاک اور صاف گزاننا چاہتا ہوں بالکل پاک صاف رہنا چاہتا ہوں میں مقصد سمجھ گیا کہ میرا نام لکھا گیا ہے عبادت سے مغفرت نہیں ہوگی آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں مغفرت ہوگی نہیں ہوگی ساری رات کون پڑھتے رہیں مغفرت نہیں ہوگی ساری رات ذکر کرتے رہیں مغفرت نہیں ہوگی مغفرت ایک چیز پر ہوگی کس چیز پر کہ ہم مانگیں اللہ سے اللہ تو معاف کر ہو کیا میں نے تمہیں معاف کیا ساری رات کچھ کام نہ کریں آجا صرف ایک کام کر لیں کون ہی بیٹھ کے ایک دفعہ اللہ سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ آگے ہوں تیرے دربان میں سخت گناہ گار ہوں لسٹ پہنچ چکی ہے میری کوئی فائدہ نہیں اب نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو نئی زندگی کے لیے سب سے پہلا سٹف یہ ہوگا اچھا نمازی بننے کے لیے اچھا روزگار روزدار بننے کے لیے اچھا عالم بننے کے لیے اچھا حافظ بننے کے لیے بہترین اخلاق پالے انسان بننے کے لیے بہت اچھی زندگی گزارنے کے لیے پاک صاف انسان بہترین شہر بننے کے لیے بہترین پڑوسی بننے کے لیے بہترین انسان بننے کے لیے جب یہ زندگی گزار نہیں ہے تو جب تک آپ نہیں گزار سکتے جب تک اس کا سٹارٹ نہیں کریں گے اور ہر اسلام ہمارے دین کے کہتا ہے کہ جب کبھی بھی یاد رکھیں اسلام کا یہ نقطہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ نیک کام نیک زندگی کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو داریک نہیں ہوگی سب سے پہلے ایک چیز کرنا پڑتی ہے سب سے پہلے دیکھیں ہوں مسلم آدمی ہیں آتی نواز پڑھنا نہیں شروع کرتے ایک چیز سب سے پہلے کرنا پڑے گی وہ چیز سے پہلے مسلمان ہوگا اس کو کرنا پڑے گا اس کے بعد عبادت شروع ہوں گی یہ نہیں زندگی کے سٹارٹ ہے دین کے اندر یاد رکھیں جیسے آج میں بہت گناہ کر چکا اور آج میں نیا زندگی گزارنا چاہتا ہوں نیا انسان یا نیا عورت بننی چاہتے ہوں تو اس کے لئے نکتہ ہوگا ڈائیک ٹاپ جانواز نہیں بچھا دیں گے ڈائیک ٹران نہیں کھولیں گا نہیں ایک نکتہ ہے ایک طریقہ ہے وہ کیا کہ سب سے پہلے اپنے غب کے پاس آر اس سے معافی مانگ کے معاف کر تب تو شروع ہوگا زندگی تو آج ہم نئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایک نئے زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس عذاب جو گزار چکے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جو سیریس ہیں اس رات کے لئے اس رات کو سمجھ یہ ہے محفوظ کہ وہ عام والی بات نہیں کہ جی میں رکھنے والی بات نہیں آپ سب نے بھی عام کھانا ہے اس رات کو آپ نے بھی انجوائے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو آج اپنے منحنا ہے تو اس کا واحد ایک طریقہ ہے کوئی یہ نہیں طریقہ کہ آپ اتنے فیل پڑھنے اتنا ہزار یہ کریں کوئی آزاد کی عبادت نہیں ہے حضرت علی کرنے کے ایک حدیث ملتی ہے بڑی فسقاس حدیث نواتے ہیں نبی نے فرمایا کہ آج کی رات کا معاملہ ہے کہ رات کو توبہ کرو اور سبر روزہ رکھ کیسے یہ روزہ کیا ہے روزہ کوئی اسی کا روزہ ہوگا روزہ دار تو وہی روزہ روزہ دار ہوگا مرد اور عورت روزہ کیوں رکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جو رات کو میری توبہ قبول تُو نے کیا مجھے معاف کیا ہے اس کے شکرانے پر میں روزہ رکھا آپ نے توبہ ہی نہیں کیسے روزہ کی چیز کا آپ رکھ رہے ہیں کس چیز کا روزہ آپ رکھ رہے ہیں یہ تو شکرانے کا روزہ ہے شکر کرنے کے اللہ تعالیٰ شکر تو نے جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیا اپنے عذابوں سے اپنے نازل سے مجھے بتا لیا اور تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا پھر انسان شکرانے میں آکے روزہ رکھتا ہے اسے بادوک رکھتا ہے اور سارا دن جب پہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے تاکہ میرے بھائیوں